دو چار بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں روگل جیدہ تفریق نہیں سب سنیں گے بچے بھائی نہیں مجھے معلوم ہے جائیں گے کہاں سنیں گے اچھا ہے بھائی واہ واہ مگر میں بس ان بچوں کو یہ ہدایت کرنا چاہتا ہوں کہ شیر داد دو داد دنے کے بعد یہ کھل کھلا کے حصوں بات کہ مجھے یہ اہم مشاعرہ ہے اچھا یہ محفل نہیں تو ابھی ادھر سے دو چار آوازیں آئیں کہ وقت نکل گیا ہے ہمارا بھائی وقت تو ابھی آیا ہے وہاں وہاں پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھیں تو یہ ہے کہ میں تب اس کا جواب اس طرح سے دیا کرتا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر بہادر قوموں کا ذہنی توازن جو ہے ایک وقت بگڑ جاتا ہے الحمدللہ آپ بھی بہادر قوموں میں شمار ہوتے ہیں ہم بھی بہادر قوموں میں شمار ہوتے ہیں ہمارا ذہنی توازن بگڑنے کا دن کا ہے آپ ازرات کا رات کا ہے اور اور اسی لیے تعداد جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے بہت اچھا ہم آئیے ازرات میں ایک مطلع ایک شیئر سے آغاز کرتا ہوں مسلسل دشمن جان کی نگے بانی میں رہنا ہے جہاں گھڑیال رہتے ہیں اسی پانی میں رہنا ہے مسلسل دشمن جان کی نگے بانی میں رہنا ہے مسلسل دشمن جان کی نگے بانی میں رہنا ہے جہاں گھڑیال رہتے ہیں اسی پانی میں رہنا ہے اور ابھی ہے سبر مجھ میں جتنا جی چاہے ستا لے تو ابھی ہے سبر مجھ میں جتنا جی چاہے ستا لے تو پھر اس کے بعد تجھ کو ہی پریشانی میں رہنا ہے بہت شبیہ دوستو بہت اچھا ہے بھائی بھائی ابھی ہے سبر مجھ میں جتنا جی چاہے ستا لے تو پھر اس کے بعد تجھ کو ہی پریشانی میں رہنا ہے بہت شبیہ دوستو آپ نے حسنہ دیا شیر پڑھنے گا میں آئی مطلع چند شیر حضر کرتا ہوں کہ یہ سچ یہ سچ یہ مطلع بتا ہے خاص دوستو آپ تمام حضرات کی نظر کرتا ہوں ایک ایک شخص جو بیٹھا ہے اس کی نظر ہے یہ میرا مطلع یہ سچ یہ سچ تو ٹوٹ کے کب کا بکھر گیا ہوتا یہ سچ تو ٹوٹ کے کب کا بکھر گیا ہوتا یہ سچ تو ٹوٹ کے کب کا بکھر گیا ہوتا اگر میں جھوٹ کی طاقت سے ڈر گیا ہوتا بہت شکریہ دوستو جو پچھلے سفوں میں بیٹھے وہ بھی دھوڑا ساتھ دے تو اور مزا آئے گا یہ سچ یہ سچ تو ٹوٹ کے کب کا بکھر گیا ہوتا اگر میں جھوٹ کی طاقت سے ڈر گیا ہوتا اگر میں جھوٹ کی طاقت سے ڈر گیا ہوتا اور تیرا تو کچھ نہ بگرتا اے سر پھرے دریا تیرا تو کچھ نہ بگرتا اے سر پھرے دریا میرا سفینہ اگر پار اتر گیا ہوتا تیرا تو کچھ نہ بگرتا تیرا تو کچھ نہ بگرتا اے سر پھرے دریا میرا سفینہ اگر پار اتر گیا ہوتا اور دوستو ایک ہدایت کے ساتھ یہ شیر جو ہے میں نے اب ہمارا پڑوسی جو ہے ہمارا دوست بھی بنتا جا رہا ہے بہت خوشی کی بات ہے اس ملک پاکستان ملک کے پیزنٹ مشرف کو ایک ہدایت کے ساتھ یہ شیر میں نے نز کیا ہے کہ تیرا تو کچھ نہ بگڑتا ہے سر پھر دریاں میرا سفینہ اگر پار اتر گیا ہوتا شیر حاضر کرتا ہوں کہ جبیں جھکائی بھی دوستو کوئی اشارے کی ضرورت نہیں ہے آپ بہت شش سمجھ رہے ہیں کہ جبیں جھکائی بھی جبیں جھکائی بھی تو کس کے سامنے تُو نے جبیں جھکائی بھی جبیں جھکائی بھی تو کس کے سامنے تُو نے خدا کے درپ میں جو جھکتا سمر گیا ہوتا ہے جبیں جھکائی بھی جبیں جھکائی بھی تو کس کے سامنے تُو نے خدا کے درپے جو جھکتا سمر گیا ہوتا خدا کے درپے جو جھکتا سمر گیا ہوتا سینے پہ کرے وار جو سینے پہ کرے وار جو خنجر وہی اچھا سینے پہ کرے وار جو خنجر وہی اچھا جو کھل کے ستم ڈھائے ستم گر وہی اچھا جو کھل کے ستم ڈھائے ستم گر وہی اچھا دوستو شہراز نے کرتا ہوں سمات کرے جو کھل کے ستم ڈھائے ستم گر وہی اچھا شانوں پہ رہے شانوں پہ رہے یا کے رہے نو کے سنا پر شانوں پہ رہے یا کے رہے نو کے سنا پر جو غیر کے آگے نہ جھکے سر بھی شانوں پہ رہے شانوں پہ رہے یا کے رہے نو کے سنا پر جو غیر کے آگے نہ جھکے سر رہی اچھا اور لشکر تو بہت جنگ کے میدان میں آئے لشکر تو بہت جنگ کے میدان میں آئے جو راہِ خدا میں رہا لشکر بھئی اچھا ہے لشکر تو بہت جنگ کے میدان میں آئے لشکر تو بہت جنگ کے میدان میں آئے جو راہِ خدا میں رہا نشکر رہی اچھا